اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو جبکہ وہ اولاد کے حصول کے لیے شدید خواہش رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ پروردگار عالم اسے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اسے چاہیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی مبارک دعا کسرت سے پڑھا کرے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اتنے زبردست انداز میں اللہ سے اولاد کی نعمت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور اس کی دعا قبول کی اس دعا میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی آجی کی بہترین عقاس کی ہے ترجموں پر ضرور غور کرنا اس دعا کو قصد سے پڑھنے والا انشاءاللہ جل خوش خبری سنے گا انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس دعا کو قصد سے پڑھنے والا اولاد جیسی بڑی نعمت سے نوازا جائے گا وہ مبارک دعا یہ ہے رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارسی رب خبلی ملنا دنکا زریتاں طیبتاں انکا سمیع الدعائی اے میرے رب تو مجھے اکیلہ مت چھوڑیو اور تو سب وارسوں سے بہتر ہے اے میرے رب مجھے اپنی طرف پاکی زولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے مجھے اپنی طرف پاکی زولاد عطا فرما